تجال ایک فرد کا نام ہے یا جماعت پر بھی اس کا اطلاع ہو سکتا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ تجال ایک فرد کا نام بھی ہے جیسے کہ اس بارے میں پچھلے درس میں بعض احادیث آپ کو سنائی گئی اور تجال ایک کردار کا بھی نام ہے ایک نظریہ کا بھی نام ہے دجال تو ایک ہوگا مگر دجالی خصوصیات والے افراد جماعتیں اور ملک بے شمار دجالیت ایک فتنہ ہے اور ایک نظریہ اس کا حاصل کیا ہے دجالیت کیا ہے ایک تو دجال ایک متعین شخص جس کی علامات آقا نے بیان فرمائی ایک دجالیت یہ دجالیت کیا ہے دجالیت یہ ہے کہ جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کرنا سچ کو جھوٹ بنا کر پیش کرنا کفر کو ایمان ایمان کو کفر بنا کر پیش کرنا یہ دعویٰ کرنا کہ زندگی اور موت امیری اور غریبی اور کھلانا اور بھوکا رکھنا یہ ہمارے قبضے میں ہے یہ دجالیت کا نظریہ ہے مادیت کو روحانیت پر ترجیح دینا دنیوی زندگی پر زور دینا خوخربی زندگی کی نفی کرنا اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھنا مسبب الاسباب کو معاذ اللہ معطل کر دینا یہ دجالیت ہے اور بتا چکا ہوں اور پھر کہنا چاہتا ہوں حضرت معنی مناظر حسن گلانی رحمت اللہ علیہ نے جو الفاظ لکھے وہ ہم سب کے دل کی آواز ہیں اور حقیقت میں مبنی ہے حیث گلانی رحمت اللہ علیہ نے آج سے پچاس سال پہلے غالباً یہ لکھ دیا فرمایا کہ دجال تو جب آئے گا آئے گا لیکن دجالیت کی آگ بھڑک چکی ہے اور اگر دیکھا جائے تو ہم دجالیت کے زمانے میں زندہ رہ رہے ہیں تو جیسے دجال کے فتنے سے حفاظت کی فکر ضروری ہے غور سے بات دل میں بٹھا لی گئے جیسے دجال کے فتنے سے حفاظت کی فکر ضروری ہے اپنی بھی اپنی نسلوں کی بھی اسی طریقے سے دجالیت سے بھی اپنی اور اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر کرنا ضروری ہے احسان ہوں کہ ہم انتظار میں بیٹھ رہے ہیں کہ وہ صاحب آئیں گے گمراشت گدے پر بیٹھ کر اور پھر ان کے سامنے سینہ تان کر کہوں گا میں مومن ہوں پذلی کون سینہ تانے گا اور کون سینہ جھکا دے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے تو اس لیے اس خیال میں نہ رہے کہ دجال آئے گا تو میں ایمان پر استقامت کا اظہار کروں گا وہ تو ہوگا انشاءاللہ لیکن دجالیت جس کا سامنا ہم نے ہمیں کرنا پڑ آئے اس دجالیت کی بڑکتی ہی آگ میں بھی ضرورت ہے کہ ہم ایمان پر سینہ تان کر پاؤں جما کر کھڑے ہو جائیں کہ دجالیت کا شکار نہیں ہوں گے جیئیں گے تو ایمان پر جیئیں گے اور مریں گے تو انشاءاللہ ایمان پر مریں گے اب حدیثوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح الدجال سے پہلے دجاجلہ کے ظہور کا ذکر کیا ہے حضور نے فرمایا بڑے مسیح الدجال کے آنے سے پہلے کئی دجال آئیں گے بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اس دجال سے پہلے تیس دجال ایک میں فرمایا ستر ایک میں چھہتر میں خلاصہ اگر ارز کروں تو یوں کہہ سکتا ہوں کہ حضور فرما رہے بڑے دجال سے پہلے بھی بہت سارے دجال آئیں گے تو گیا کہ حضور نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا کہ صرف اس دجال سے ہی حفاظت کی فکر نہ کرو اس سے پہلے آنے والے دوسرے دجالوں سے بھی اپنی حفاظت کی بہترین